بعض اوقات کھانا وقت بے وقت کھانے یا نظام حضم میں خرابی کی وجہ سے میدے میں گیس جمع ہو جاتی ہے جو کہ سخت تکلیف اور بے چینی کا باز بنتی ہے میدے کی گیس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو میدے کی دوسری سنگین امراض کی ہونے کا خدچہ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا میدے کی گیس کا علاج فوراں کر لینا چاہیے میں آج جو نسکہ بتانے جا رہا ہوں یہ میدے کی گیس اور قبض کا شافی علاج ہے کیس کا مسئلہ کتنا پرانا ہی کیوں نہ ہو انشاءاللہ شفا ہوگی اجوان پنیر ڈوڈی سفید پدینہ کالا نمک اور یہ تمام چیزیں آپ نے اجوان پنیر ڈوڈی اور سفید پدینہ کو ہم وزن لے کر کوٹ کر چھان لیں باریک صفو بنا لیں اور اس میں کالا نمک حسبے ضرور ڈال لیں دواتیار ہے بلر پیشر والے مریض اگر نمک استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اسی نمک کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ طریقہ استعمال آدھا چمچ چائے والا صبح اور شام کھانے کے بعد استعمال کریں گیس اور قبض کا خاتمہ ہو جائے گا عزم و دا فقی ہے کھانا کھانے کے بعد چل قدمی ضرور کیا کریں اس طرح کھورا جلدی حضم ہوگی لوگ کھیروں کو آنکھوں کے نیچے پھولے ہوئے حصے کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ایسا ہی آپ اسے کھا کر گبارہ بن جانے والے پیٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اس سبزی میں ایک ایسا فلونائٹ اکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے جو پیٹ کی سوجج کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے تو اس کو کٹ کر کھائیں یا اس کا عرق نکال کر پی لیں فائدہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے پوٹاشم سے بھرپور گزائیں جیسے کیلے جسم میں سوڈیم لیول کو ریگولیٹ کر کے پانی جمع ہونے کے روک تھام کرتے ہیں جس سے نمک کے زیادہ استعمال سے پیٹ فولنے یا گیس پننے کے آرزے پر کابو پانے میں مدد ملتی ہے کیلوں میں فائبر بھی موجود ہوتا ہے جو کہ قبض سے تحفظ یا اس سے نجات دلانے میں مدد دیتا ہے طبی مہارین کے مطابق پیٹ فولنے کے ایک وجہ قبض کا ہونا بھی ہے کیونکہ اگر فضلہ جسم سے کارج نہ ہو تو پیٹ فول جاتا ہے یا گیس پیدا ہوتی ہے پپیتے میں موجود انظام گزا والی نالی سے موجود پروٹین کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے جس سے کھانا حضم کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ فل غرم کش خصوصیات رکھتا ہے جبکہ اس میں موجود فائبر بھی نظام حضم کے لیے فائدہ مند ہے دہی میں موجود پرو بائیو ٹیکس یعنی میردے کے لیے فائدہ مند بیکٹریہ ہوتے ہیں جو کہ حاضم کو ریگولیٹ کرنے کے ساتھ گزائی نالی کے صحت کو بھی بہتر بناتے ہیں تو کچھ مقدار میں روزانہ دہی کھانا پیٹ فلنے کے عارضے میں کمی لانے میں مدد دیتا ہے جی دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو میرے اس ویڈیو کو لائک کمنٹس اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا شکریہ